نمزکار آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں بھارت 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ پورنما مشراش اور وقت ہے دہار کا جس کا ڈر تھا ہوا وہی پچیس دن بعد اسرائیل نے ایران پر بڑا حملہ کر دیا ایران کو یہ ان تو تھا کہ اس کے 180 راکٹ کا جواب ضرور ملے گا لیکن ایسے ملے گا شاید یہ نہیں سوچا تھا اسرائیل نے ایک ساتھ سو سے زیادہ لڑاکو ویمان سے ایران کے کئی سین نے ٹھکانوں پر قریب تین گھنٹے تک تابر توڑ حملے کیے اسرائیل کے ان حملوں میں ایران کے دو سین نے ادھکاریوں کی موت کی خبر ہے نقصان کتنا ہوا اس کو لے کر ابھی تصویر صاف نہیں ہے اب خبر یہ ہے کہ ایران پلٹوار کی رن نیتی بنا رہا ہے اس نے چیتابنی دی کہ اسرائیل کو اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا اور دوسری طرف اس بات کی سمبھابنا ہے کہ ایران بھلے خود کچھ نہ کرے لیکن اس کے پروکسی سنگٹھن بڑا اٹاک کر سکتے ہیں امریکہ نے بھی مدیست کی بھومی کا نبھاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں سے حساب برابر ہو چکا ہے اب دونوں کو ایک دوسرے پر حملے بند کر دینے چاہیے امریکہ نے ایران کو جوابی حملے پر انجام بھگتنے کی چیتابنی دی تو سعودی عرب سمیت کچھ اور دیشوں نے ایران پر ہوئے حملے کی نندہ کر دی ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ اس بڑھتے تناب کو دیکھتے ہوئے اب سوال یہ اٹھنے لگا کہ کیا یہ جنگ تیسرے بشوید کی آہت ہے اگر ایسا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا آج کی چرچہ میں اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سوالوں کا ذکر کر لیتے اور اس کے بعد مہمانوں سے آپ کا تعریف کرواؤں گی پھر کریں گے چرچہ کی شروعات پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اب ایران اسرائیل پر پلٹ وار کرے گا ایران اسرائیل کی آمنے سامنے کی جنگ میں آخر ہونے کیا والا ہے میڈل ایسٹ میں بھڑکی ہوئی جنگ کیا ورلڈ وار کا روپ لے سکتی ہے ایران اسرائیل کی ٹکر میں کیا دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی دنیا میڈل ایسٹ میں اگر جنگ بھڑکتی ہے تو بھارت پر یا پھر پورے ایشین ریجن پر اس کا ایمپاکٹ کیا پڑھ سکتا ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کا خاص پینل موجود ہے لیٹانینڈ جنرل شنکر پرساد جی دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈر جنرل ایک کے سیوات صاحب ہے دیفنس ایکسپرٹ ریٹارڈ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ریٹارڈ میڈر جنرل کے کے سنا دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر چرچہ کا حصہ ہے ریٹارڈ لیٹانینڈ جنرل سنجے کھلکرنی صاحب ہے دیفنس ایکسپورٹ کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریٹارڈ ونگ کمانڈر آلوک سہائی جی دیفنس ایکسپورٹ کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں اور کیوں نہ سیوات صاحب آپ ہی کے ساتھ شروعات کرتی ہوں جس کا ڈر تھا وہ ہوا اور لگاتار اس بات کو لے کر کلوک ٹک کر رہی تھی کہ کب ایران کے کیے گئے حملے پر اسرائیل کرتا ہے پلٹ وار اس پلٹ وار کے بعد اب اس ستی کس طریقے کی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو آج ہوا وہ ہونا تھا جو حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے اس کا پلٹ وار ہونا تھا لیکن یہ اسکلیٹ ہوتا ہوا کہاں تک پہنچے گا ہاں دکھر پر نمہ ایک یہ سچائی ہے کہ کہیں نہ کہیں شروع سے اسرائیل چاہتا تھا کہ اس لڑائی میں ایران شامل ہو اور اس نے یہ ٹریپ لگایا اور کہیں نہ کہیں ایران اس کے اندر آ گیا اور جب سے ایران اندر آیا ہے تو ایران کو اس جو ڈیول فائٹ ہے ایران اس میں بہت نقصان ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اب ایک اکتوبر کو ایران نے حملہ کیا تھا اب اس کا پلٹ وار ایران نے دیا ہے اگر اس کا جواب ایران دوبارہ دیتا ہے تو اس کی یہ سب سے بڑی بھول ہوگی کیونکہ جو اگلا وار ہوگا وہ بہت ساتیک ہوگا اور بہت زیادہ کارگر ہوگا کیونکہ اب کیا کیا ایران نے ایران نے جو ایران کی اے ڈیفنس کو پرکھا ہے اس کے جو گیپ ہے ان کا پتہ لگا لیا ہے کیونکہ ویسے تو ایس فور ہنڈرڈ ان کی ڈیپلوئیڈ ہے جو کی ون او دا بیسٹ اے ڈیفنس سیٹم ہے بھارت کے پاس بھی ہے مگر یہ سچائیہ اگر جو ایران ہے وہ پلٹ وار کرتا ہے وہ پھر بہت بڑی گلتی ہوگی تو ایران کے پاس ابھی آرٹرنیٹیگ کیا ہے کیا ایران کا یہ سچائیہ کرے بھی مرے نہ کرے تب بھی مرے اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ سچائیہ نقصان کہاں پر زیادہ ہے مجھے لگتا ہے وہ پلٹ وار تو کرے گا مگر وہ سیدھا پلٹ وار نہیں کرائے بلکہ اپنے جو پروکسی جائیں حضب اللہ ہوتی اور حماس ان کے ذریعے کرائے گا کیونکہ اگر وہ پلٹ وار کرے گا تو پھر ازرائیل اور امریکہ مل کے اتنا بڑا پلٹ وار کریں گے ایران پہ ہو سکتا آنے والے اگلیٹ آرگے اس کے نیوکلی فیسلیٹی اور جو آئل سیکٹر آئل انرجی ہے اس پہ بھی ہوں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے سیٹویشن ابھی جاری ہے مجھے لگتا ہے ایران اس کی سوچ ویچار کرے گا ایران کو بھی سمجھ آگی ہے کہ اگر وہ پلٹ وار کرے گا تو بہت بڑا حملہ ازرائیل اور امریکہ کرے گی اب بات آتی ہے کہ یہ چیز آپ دیکھ کے چلو ازرائیل اور ایران کے بیچ کے اندر ڈائریکٹ کوئی لینڈ وہ باؤنڈری نہیں ہے قریب قریب دو ہزار کلومیٹر کا علاقہ ہے اور کئی نہ کئی ساؤدی ریبیا یا جورڈن کئی نہ کئی سے جانا پڑتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ یہ لڑائی زیادہ تر ائر پار کی ہے مجائل کی ہے راکٹس کی ہے اور اس کے اندر جو ایک پرکار سے اگر کسی کے پاس زیادہ بڑت ہے وہ ازرائیل کے پاس ہے اس کے بعد لیٹسٹ ائرکافٹ ہے ایف تھرٹی فائیو جو سو سے زیادہ اندر گھسکے ائر ڈیفینس جو تھی ایران کی وہاں پر وار کیا اس کا مطلب یہ سچائی ہے جائے وہ میزائل ہوں راکٹس ہوں یا ائرکافٹ ہوں تو ازرائیل کا بہت زیادہ ایک پرکار سے زیادہ فادہ ہے اور زیادہ بڑت ہے ایج ہے ایج ہے ایسے میں مجھے لگتا نہیں کہ ایران ایسی گلتی کرے گا ایران ایسا دکھائے گا دو چیزیں ایک تو ایران یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو حملہ ایجرائیل نے کیا اس میں کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا پائی نمبر ون پائی نمبر دو کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو ڈیمسٹک کونسٹیچونسی ہے اس کو بہت پرابلم آ رہی ہے آج کی تاریخ میں ایکانومی اچھا نہیں کر رہی وہاں پر لوگ سڑکوں پر آنے اترے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک پر کا ودرو ہو جا سکتا ہے تو اس کو مددہ نظر رکھتے ہوئے کچھ رہ کچھ تو کر کے دکھائے گا مجھے لگتا ہے اس کے زیادہ چانسیز ہیں کہ وہ اپنے پروکسی کے دوارہ کرائے نہ کہ وہ ڈارٹ کرائے ٹھیک ہے ریٹالییشن ہے لیکن پروکسی کے دوارہ زیادہ ہو سکتا ہے اور ایسرائیل کے پاس ایج ہے اس کا اپنے ذکر کیا ونگ کمانڈر آلوکس آئے سب آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ جیسا کہ ابھی سیوات صاحب نے ذکر کیا کہ بھائی ہوا میں مار کرنے والا یہ زیادہ ماملہ نظر آتا ہے لیکن سب سے بڑی بات پندرہ منٹ سب بہت زیادہ سمیں نہیں لگا فائٹر جیٹ جاسوسی ویمان ایران کی ہوای سیما میں گھستے ہیں تین گھنٹے تک وہاں پر بمباری کرتے ہیں پورے کی پوری مسائل فیکٹریز ملٹری سائٹس کم سے کم بیس ٹھکانوں کو سیدھے سیدھے ٹارگٹ کر دیتے ہیں اور بھنک تک نہیں لگی ایران کو اسرائیل یہ سب کچھ کر گیا پورنیما جی اس یودھ کی اس اٹیک کی کافی زیادہ تیاریا کی گئی تھی اور جو پردے کے پیچھے کی چیزیں ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ کی جیسا کی ہمارے پینلیس نے بھی بولا کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ یہ ایر ڈیفنس کپیبلٹیز اور جو الیکٹرومیگنٹک سپیکٹرم میں جو وار چلے گا اس کی ٹیسٹنگ کی ہے اس بار کیونکہ سپریشن آف ایر ڈیفنس پسٹ اس کا ٹارگٹ اس بار بھی تھا لیمٹیڈ وے میں تھا اور اگلے بار بھی ہوگا مکھے لڑائی یہ ہے آپ دیکھئے کہ سو کے قریب جہاجوں نے بھاگ لیا لیکن کتنے جگہ اٹیک کی سوچنا آ رہی ہے کل بیس جگہوں پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی بھی کہ اتنے جہادہ سو سے جہادہ فائٹر وہاں گئے ایک بھی فائٹر اسرائیل کا ڈاؤن نہیں ہوا سب نے ٹارگٹ پہ اٹیک کیا اور ٹارگٹ کتنے ریپورٹڈ ہیں ہٹ ہوئے ٹوینٹی تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ٹارگٹ جو ہٹ ہوئے ہیں اس سے جہادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل نے ٹیسٹ کیا ہے کہ اس کے جو اس فور ہنڈڈ اور اس تری ہنڈڈ کی جو فرکونسی ہے آپریٹنگ فرکونسی اس کی ٹیسٹنگ کی ہوگی اسرائیل نے کیونکہ یکرین وار کے جسٹ شروعاتی دنوں میں ایف تھٹی فائیب جو ہے وہ اس تری ہنڈڈ اور اس فور ہنڈڈ کے آپریٹنگ فرکونسی کو پکڑ نہیں پا رہا تھا شروعاتی دنوں میں تو یہ جو الیکٹرانک وارفیر چلتا ہے اس میں اس میں اصل ٹیسٹنگ ہوگی ابھی اسی سمیہ اسرائیل نے کی ہوگی کہ کس فرکونسی پہ آپریٹ کرتے ہیں اور اس کے جو آپٹک سینسر ہیں ایف تھٹی فائیب کے وہ کس حد تک کارگر ہوتے ہیں ان کے ایر ڈیفنس جو ایس فور ہنڈڈ اور ایس ہنڈڈ کے سینٹرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور دیکھئے جب الیکٹرومیگنیٹی کے سپیکٹرم میں جب یہ لڑائی ہوگی تو ایف تھٹی فائیب کو اس فور ہنڈڈ کے اوپر بھی ایڈوانٹیج ملے گا کیونکہ جب جامنگ اور کاؤنٹر جامنگ کا جب سیناریو رہے گا تو ایسے میزائل ہیں ایسے گلائیڈر بومز ہیں جو وہ چالیس کلومیٹر دور سے ہی ڈیٹیکٹ کر کے اور ٹارگٹ پر لانچ کر سکتا ہے تو بیسکلی بیسکلی یہ لڑائی اب ہوگی کی ایف تھرٹی فائیب کتنی دوری سے ایس فور ہنڈڈ کے آپ پر اوپرےٹنگ صبح کا جو آکرمند ہے یہ پورے وار ڈاکٹرنگ کو اُلٹ کے رکھ دیا کوئی بھی چیز وار ڈاکٹرنگ کے حساب سے نہیں ہوئی ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں تھا ایمپورٹنگ انسٹالیشنز کو ہٹ نہیں کیا گیا تھا ابھی بہت زیادہ کچھ نکسان کی خبریں ایران کے طرف سے نہیں آئی ہے لیکن کوئی بہت میجر ہٹ نہیں سنائی پڑ رہا ہے تو یہ بیسکلی الیکٹر مائگنیٹک سپیکٹرم کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور کچھ ایر ڈیفنس جو ان کے سینٹر سے اس کو ہٹ کیا گیا شنکر پرساد آپ کے پاس آتی ہوں اور جس اگر آپ صحیح سمجھے تو یہ صرف ایک ٹرائل ہے یا یہ صرف ایک ٹریلر ہے اب ہی ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ بڑا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جو پوری طریقے سے سلکتی آ رہی ہے 1920 میں شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سے پچھلے 30 سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر 3 سے 4 سالوں میں ایسی ہی یدھ کی استطی پورے ایک میڈل ایسٹ میں لڑتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں پر الگ کنٹریز ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اب ایران نے حملہ کیا اسرائیل نے پر پلٹ وار کر دیا ہے تو یہ تو پھر چلتا رہے گا پھر ایران کرے گا کانٹر اٹیک پھر چاہے اس کے پروکسی کرے اور میڈل ایسٹ سلگتا رہے گا دیکھیں جو ایر کومڈور صاحب نے بات کہ اسے میں سہمت ہوں اس میں نئی بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن دو تین بات جو آپ نے شروع میں پروگرام کی تھی اس کا میں آپ کی طرف دھیان دینا تہا سب سے پہرے کیا یہ تیسرے یود میں کرے گا دیکھئے نہ رہشیا چاہتا ہے نہ ایران چاہتا ہے اور نہ اسرائیل چاہتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر ورلڈ وار کی طرف 30% بھی گئے تو کتنا نقصان ہوگا اس کا نمونہ یہ یوکرین میں دیکھ چکے ہیں اس کا نمونہ یہ ہماس کے ساتھ گازا میں دیکھ چکے ہیں لیبنون میں دیکھ چکے ہیں تو کوئی سوپر پاور یہ نہیں چاہتی دو جو کنٹریز ان بول وہ بھی یہ نہیں چاہتی یہ ورلڈ وار میں جائے تو یہ لیمٹیڈ اٹیک ہوتے رہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کھا تک ہوگا اور کس حد تک ہوگا دیکھ ابھی تو جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹنگ ہوئی ہے ٹیسٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی تو اس کو میں نہیں کہوں گا لیکن میں ایک دو بات دور بتانا چاہتا ہوں کہ military knowledge کے حساب سے military tactics کے حساب سے ڈیٹیل تو ہم لوگ کو معلوم نہیں جو دشمن کی میری adversary کی weaknesses اور strength کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ایران یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے نہ سمجھ دے کی کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل کے پاس کتنی طاقت ہے سب نے صحیح کہ یہ ایر بار پر جائے گا کیا ایر پاور آف ایران ایر پاور آف ایر کیا ان کی شمطہ برابر ہے کیا ان کے پاس سمجھ ایر ایر سیسٹم ہے جس طرح سے آپ نے دس دن پہلے دیکھا ہوا کہ امریکا کی طرف سے اس میں ہنڈرڈ یو ایس سولجرز بھی آئے اس کو انہوں نے سٹیبلش کر لیا ہے تو یہ باتیں سمجھنے کی ہے جس میں ایر کو نہیں سمجھ پا رہا یا نہیں سمجھ پانے کی کوشش کرتا ہے اب اس میں لگے ہے پچیس دن جب ایک تاریخ اٹیک ہو انہوں نے 26 تاریخ اٹیک کیا تو یہ سمجھ کیوں لگا اتنا دیکھیں اس میں بیس مارے لگا ہوگا کہ انہوں بنا دیا ہوگا اس کے علاوہ ان کے پاس آئرن ڈروم تو ہیں ہی اور اس رائیل کی جو ائر پاور ہے وہ ایران کی ائر پاور سے کہیں زیادہ سپیریر ہے ان کی مسائل پاور بھی ان سے سپیریر ہے ان کی دیفنس سپیبیلیٹی اگر مسائل بھی سپیریر ہے تو یہ 20 25 جو تیاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے آج یہ اٹیک ہوا جواب تو انہیں دے نہیں تھا آپ شروع سے دیکھیں 7 اکٹوبر 23 سے ازرائیل is always reacting responding انہوں نے انہوں نے ہزباللہ اٹیک کیا تو انہوں پر اٹیک کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایران تو اپنا رسپونس دیتا رہے گا جب تک وہ چاہے گا لیکن اس کا جو جواب آئے گا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسرائیل کی طرف سے کبھی بھی جواب میں کمی نہیں ہوگی یہ میرا ماننا ہے اور کس قسم کے ہتھیار استعمال کرتا ہے اور اس کے پاس کیا کہ ٹیکنالوجی ہیں یہ بھی ہمیں ماننا ضروری ہے کی آج کی تاریخ میں اسرائیل is the most sophisticated weapon developing country in the world اس کے پاس ناتا کیول نیوکلئر پاور بھی ہے اس کی علاوہ بھی اس کی جو ملیٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ورلڈ کے اندر سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے تو اگر کمپنی چھوٹی سی بھی ہے لیکن اس کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے تو اسے لڑنا آسان نہیں ہوگا جیسے پہلے پینلیس صاحب نے کہا کہ ایران جواب دے گا تو اور اس کو جواب ملے گا لیکن شاید جواب نہ دے اسی میں اس کی اکل مندی ہے اور اپنے جو پروکسی ہیں ہوتی جو ہیں اور یہ جو ہماس ان کے ساتھ ریسپونس کرتا رہے گا اور وہ مرتے رہے گے لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی ہوگی جب ایران پر اٹیک ہوا یہ جب آج صبح کی تاریخ میں تو ہزبو ساتھ ہوں کیونکہ صبح ہوتی ہو ہزباللہ ہو لیبنان ہو ادھر یا پھر سیریا ہو یا ہماس ہو ان کو ویسے ہی ٹارگٹ اسرائیل کر رہا ہے جیسے تیسے ان کو لگاتار کاؤنٹر کر رہا ہے پھر ان کے ساتھ کھڑا کون ہے ایران کے ساتھ ہیں جو بڑی کنٹریز ہیں اس میں رشیہ جو ہے چیزیں ہو رہی تھی چائنا بھی اس کو بڑھا دیا اور ایران نے اپنے پروکسی سے ویسٹ ایشیا میں جس ہم میڈیٹیرین کہتے ہیں ادھر صدی میں جو تیسرا دسک ہے کہ ہر ایک صدیوں میں ایسا ہوتا ہے تو ورلڈ وار تو نہیں کہیں کہ ورلڈ سٹارٹ جو سپ ہو رہے ہیں جو ورلڈ آرڈ ری مرج ہو رہا ہے اس کا حصہ ہے اب اس حصہ میں ایران کی سب سے بڑی گلتی ہے اور سیم گلتی جو اپنے اکرین نے کیا تا آپ فرنٹ لائن سٹیٹ بن جاتے ہیں پاکستان یہ گلت کرتا آپ فرنٹ لائن سٹیٹ مل اس میں اسلامی کٹتا کا ہے یہ تو ملٹری ہے نہیں یادی حماس حجباللہ کر کیا رہے تو جو کو ختم کر دیں گے یہ کہانی ہے اس میں ایک دیش اور کیوں اس میں سفل ہو رہا ہے بھل پاور کلیاریٹی اب دیکھیں اس ری جو کہتے رہے بہت چھوٹا دیش ہے ڈیش ہمارے چھوٹے سے راج گھٹے روانڈا کو بھی لے بڑا بھٹی ہو جائے اور اس کی چوڑائی ہے ایک سو پندرہ اور وہاں پر دنسٹی یہ ہے اور کتنے دون ہے ایک کروڑ سے نیچ گے لوگ جو اس کی لیمیٹیشن جو ویٹنیس ہیں اس کو اس نے سٹنٹ بنا لیا ہے اب آپ ایران کو دیکھیں اتنی بڑی سکتیاں ہیں اور ایران کو کیونکہ انہوں نے پروکسی سے کیا پروکسی کو ختم کر ہماس ایٹی پرسنٹ ختم ہے ملٹر ایٹلی جہاں مارا جاتا ہے کہ ہماس تلیلیے دیتے ہیں لوگ کہ سوچ ہے کھڑا ہو جائے ہماس گیٹ رہے گا سوچ رہے گا اس کی بات نہیں کر جو بھوٹی ہے بھوٹی کو ٹیک آف بی ٹو بوم بس وہاں پر بھی کر رہے ہیں اب آپ چھوڑیے بھوٹی ہی ایک پروکسی تھی جو پروکسی یمن میں کیا تھا ہماس بھوٹی ختم ہو 50 سے 60 کوئی کہ رہا تھا کہ بھوپر چون میں جائے بھوپر چون تو دکھانی ریبر کے اوپر ہے بھوٹی تو بھرزیل تھا دو ہزار لوگوں نے بتا اور بھوٹی کیا دو ہزار کے بعد وہ پروکس آیا اس کی لانچ ہو چکی ہے اور اران کو اس کو ڈراغ کرے گا ڈراغ کیا تھا انہوں نے فرس اپریل میں جماس کس میں ان کے جو ایمبیسی اس کے اوپر پائر کیا مارا جسی کے کمار ڈروں کو اور تو اس نے ریٹیویوٹ کیا تیراج پت پات کیونکہ اس کو ڈراغ کیا اس کے بعد پھر انہوں نے مارا ان کے کسی کو مارا ہو یا نہ ہو اس کے بعد وہاں ہی پر کھلے آپ انہوں نے مارا آپ کے ہماس کے اس کے بعد ابھی جب وہ مارتے ہیں اس کے پروکسی کے لیڈر کو تو اس کو ریٹیل تو دیویل ڈراغ یہ ایسا نہیں ہے یہ کریں یا نہ کریں ان کی ایم بیری کلیر ہے اس ایس کلیر اس ایڈیو ایڈیو ایس اتنی ہوت کھنی لوگ چینل پہتے ہیں کہ وہ آپ سطح میں بیٹھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کرتا ہے یہ نہیں کھنی سن ٹھیک ایس میں آتی ہوں آپ کے پاس سنجے مطلب آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں اب میڈل ایس کا بٹوارہ اور اس میں جتنی لڑائیاں ہوئی آج کی تاریخ میں بھی کسی نے کچھ نہیں سیکھا ایران ترکیہ میں جس طرح بیچ قویت کی رہی لیبنان میں سیویل وار تک کی استیتی دیکھی پھر فلسطین کی لڑائی کو ہم نے دیکھا کل ملا کر ایک شیعہ سننی ویواد اور پورے میڈل ایس کی بدھالی سالوں سال سے انورت اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ میڈل ایس اس ٹکراؤ میں کہیں پر بھی سیٹل ہونے کے آپ جو کہا بلکل صحیح کہا ایک ویڈمبنا ہے اور ایسی ویڈمبنا جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں ایک طرف سے خلافت کی بات کرتے ہیں ایک طرف سے اوٹومن ایمپار کی بات کرتے ہیں سعودی ارہیبیا کی بات کرتے ہیں پھر ایران اس کا پرشن ایمپار بن کر کے اس کو لیڈ کرنا لیڈر بنوں گا کیونکہ اوٹومن ایمپار کتم ہو گیا سعودی جو ہے امریکہ کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے تو آپ دیکھے گا آج کی لیڈرشپ میں ایران کہا کھڑا ہے اکیلا اکیلا پڑ گیا ہے ایک دب آئیسولیٹ ہو گیا اس نے اپنے پروکسیز کے دورہ جس میں سننی بھی ہیں ہمار سننی ہیں عزبولہ شیعہ ہے اس کے باغذور بھی ایران کو کوئی لیڈرشپ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایسی حالت میں ایران جو ہے خود امپلوشن ہوگا اندر سے ہی ودرو ہوگا اندر سے ہی ان کی رجیم کو ٹکا ہوگا کیونکہ اندر سے ہی ایران کے اندر بھی مسلمان نہ رہ کر کہ اگر آپ ان سے پوچھے ان کا مذہب کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے تو ایسی اگر حالت آج ایران کے اندر ہے اور جس پرکار سے ایک تاریخ کے حملے کے بعد اسرائیل نے پچیس دن لیے واپس کرنے کے لئے اس دوران اسرائل نے نے حملے کے ایران کو پتا پیچھ رہا ایسی حالت میں سمجھ سکتے ہیں کوئی ایک دیش ملک آگے آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایران کے برکلاب جو ہوا سب کچھ سر رہا ہے ایران جانتا ہے ایران اپنی کھانیہ پہچان لیا ہے ایران کو معلوم ہے مندر میں پھیک سکتا ہے نہ ہی اس کو مان سکتا ہے وہ بدلی کر سکتا ہے اس کے لئے اس مان سکتا کے اوپر سے ریجیم ہو جائے ایران کے اندر شاید ہو سکتا ہے کیونکہ سعودی ایرابیہ جو ہے ایجپٹ کا جھکا دیکھ لیا ہے جارن کا جھکا چھتے تو ایر سپیس کس کی استعمال کی ہے کس نے ان کو جانے کی ازازت دی ہے اور کیا ہو یہ سب ساپ نظر آ رہا ہے ایران کو جھٹکا لگا ہے اور ایران نے قبول ہے یہ ہمارا نقصان ہوا ہے سیوال 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 ایک منٹ میں اگر آپ جوڑ پھر میں ہیڈلائنز کے لئے جانے دیکھو اس میں کوئی شکری پنیما سچائی یہ ہے کہ ایران ابھی کیش ٹوانٹی ٹو سیچویشن میں اس کو سمجھ نہیں آرہا آگلا سٹیپ کیا ہوگا کیونکہ اس کی جو انٹرنل پرابلم ہے وہ بہت بڑھتی جانے اور سچائی ہے مسلم ورل آج کی تاریخ میں سب کوئی اکانومی نظر آ رہی ہے کوئی نہیں چاہتا اس لڑائی کا جارہ بڑے سر پہلے سے تیل کی لڑائی تھی سعودی ارابیہ ہے وہ نہیں چاہتے لڑائی بڑے وہ چاہتے ہیں کہ اکانومی کے اوپر دھیان دیا جائے اور ان کو پتا جو انرجی سیکٹر ان کا ہے اکانومی ڈگمگائے گی تو سچائی یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ لڑائی ختم ہوگی وہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑائی تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک آپ ہماس ہزبولہ کی ملٹی کی ختم نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ایک پرکار بہت بڑا پرابلم ہے اسی پرکار سے ہوتی ریبل یمن سے ریڈ سی میں منمانی کر رہے ہیں شپس نہیں جا پا رہے ہیں میڈیٹیننٹ ریڈ سی میں پورا افریکن کونٹیننٹ کا چکر کارک جا رہے ہیں تو سچائی ہے کمپلیکس سی 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 مگر اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے ایران کی سینسیبل سٹیپ یہی ہوگا کہ ایک تو یہ دکھانا کہ جو ابھی حملہ ہوا تھا اس میں کم سے کم اس کو نقصان ہوا ہے جس سے اس کی جو پبلک ہے ان کو یہ وشواد دلائے جائے کہ جو ہمارا ایر سی سی وہ بہت پکتا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ پلٹوار نہ کرے بلکہ اپنے جو پروکسی جائیں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو سیٹویشن بڑی کمپلیکس ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی کا دیارہ بڑے اور اس لڑائی کا دیارہ تب ہی نہیں بڑے گا کہ اگر سینسیبل سٹیپ کرے ایران کہ وہ پلٹوار نہ کرے بلکہ اپنے پروکسی کے مدد سے وہ حملہ کرائے پھر وہ حملہ نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسرائیل کاؤنٹر اٹیک کرے دیکھو یہ سچائی پونی ماں آپ بتا رہے مگر اتنا ڈومیسٹک پریشر تھا اس کی پروکسی کی طرف سے پریشر تھا تو اس نے ایک تاریخ کو یہ دکھا دیا نا کہ ایک سو آسی ہائیپر سونک مسائل حملہ کرے تو وہ مجھے لگتا بیٹر کیونکہ اگر وہ ٹرپ میں آگا اسرائیل کے اور وہ پلٹ وار کرتا ہے تو جو بات یہ ہے کہ اس کو ایک پرکار سے میپنگ کر دی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے تو جو اگلا وار ہوگا اسرائیل کا اور امریکہ کا وہ بہت سٹیگ ہوگا وہ ہو سکتا اس کی نیوکر فیسلیٹی کو بھی ٹارگیٹ کرے اور ہو سکتا اس کے جو ملٹری ٹارگیٹ ہیں ان کو ٹارگیٹ کرے مجھے لگتا ہے اتنی بڑی گلتی ایران نہ کرے گا کیونکہ دخو ایران کے اندر جو بڑی سیچویشن خواب ہے اور جو آج کی چارک میں جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی کمجور ہے میں ایک چیز ہے جو نئے پریزیڈن بڑے مسعود جسکیان وہ ایک موڈریٹر ہیں وہ نہیں چاہتے لڑائی کا دارہ بڑے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سے بھائی بات چیت ہو مگر یہ ابھی تک یہ نہیں ہوں پارا کیونکہ جو سپریم لیڈر ہیں جو ایت اللہ الخمانی وہ ایک پرکار سے میورک ہیں لڑائی بنانا چاہتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایران ایسا کوئی گلتی نہیں کرے گا وہ اپنے پروکسی سے حملے کرائے گا اس سے کیا ہوگا لڑائی کا مگر اگر وہ ڈائریک حملہ کیا تو پھر آپ دیکھنا پلٹ وار بہت جبردست ہوگا اور اس سے کیا اگلا شٹیپ ہوگا کیا لڑائی بڑھ سکتی ہے کیا یہ ایک ریجل وار بن سکتی یہ تو سمائی بتائے گا شنگر پرسی کیوں لگتا ہے حالان کہ اس کا پہلے ذکر والی بات ہے کہ اس کے بھی فیزز میں اس کو کرنے کی تیاری اسرائیل کر رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے کتنی دفعہ کہا کہ ان کے نیوکلی فیسیلیٹی اس کو ان کی آئل انڈسٹی پر بم نہ کریں تو انہ نے نہیں کیا لیکن جو ہنڈرڈ فلائٹس گئی ہیں ہم کہہ رہے صرف دو ایرانی مرے یہ بالکل میرے خیال سے آپ نے تصویرے میں دکھائیں کہ کس طرح سے بم نقصان ہو گی پھر پتہ لگے گا کتنا نقصان ہوا اصلیت میں یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ بڑی چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے انہوں پتہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے ایران ریاکٹ کرتا رہا تو اس کا وہ حال ہوگا جو کی لیبنون میں ہو رہا جو کی گازا میں ہوا اور بیلڈنگ یں گریں گی تو آپ یہ سمجھ کے چلیے کی اگر ایران کوئی غلطی کرتا تو کہیں گے جی سب بہت immature decision دے رہا ہے maturity اس میں یہ ہے کہ اس کو روکا جائے ہمارے پردان منتری کتنے دفعہ کہہ چکے ہیں کہ this is not the era of war this is the era of diplomacy and discussion اس کو discuss کر کے سوٹ out کیجئے ان کو وہا چھوڑے گا نہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے اسرائیل کی capability کیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور ایران کی response کی capability کیا ہے تو اس میں زیادہ نقصان کس کا ہوگا جس طرح سے لیبنون میں ہو رہا ہے جس طرح سے پیلستین اور گازہ تو تقریبا ختم ہی ہو چکا ہے تو میرے خیال سے اس یود کو یہی روکنا اچھا رہے گا ایران کی طرف یہ جو جڑ ہے وہ ایران کے پاس ہے اس کا انصر ایران کے پاس ہے ایران کچھ کرے گا تو جواب تو ملے گا اگر دس پرسن کرے گا تو تیس پرسن جواب ملے گا اس کو تو یہ تو ایران کے اوپر ڈیپن کرتا ہے کہ کتنا آگے لڑنا چاہتا ہے اور کتنی ڈسٹرکچن چاہتا ہے ایران کے اندر تو میں تو یہی کہوں گا کہ that's how i read it will be very foolish for iran to continue with this retaliatory action اور ساتھی مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس آگے سمی کتنا ہے اس بیش میں الوک سائے جی آپ کے پاس آتی ہوں پھر سانشے گل کارنی جی اور سینہ سب آپ کے پاس بھی میں آنگی آب الوک سائے سر کہا جاتے نا جب ابھی ڈیپلومیسی اور ڈائیلوگ کا ذکر شنکر پرساد سر نے کیا جو بھارت بھی ہر جگہ ہر ایک ایسے یدھ کی ستھتی میں فلال کر رہا ہے یہ کہ جاتے ہے کہ when ڈیپلومیسی ends war begin لیکن کی آپ کو لگتا ہے کہ اس ریل اور ایران یا پھر جو ساتھی ان کے ہیں ان میں وہ ڈائیلوگ کی ستھتی بن بھی پائی ہے یا وہ ڈیپلومیسی کی طرف جانے کی اکچھا بھی رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی نیتی اور کتار کے مدد سے جو بیک ڈیپلومیسی چل رہی ہے ابھی بھی شانتی بحال کرنے کی اور جو بندہ کے ان کو چھڑوا کر کے کسی طرح سے ٹروز کرائے جائے وہ ڈیپلومیسی بیک ڈور سے ابھی بھی کافی ایکٹیو ہے تو امریکہ اسی لیے بھی نہیں چاہتا ہے کہ فول سکیل وار ہو کیونکہ ابھی بھی یہ option ہے کہ شانتی ویوستہ ستھاپیت کی جا سکے یہ تو ہوگئی ایک بات دوسری بات ایک اور ہے کہ ابھی بھی اسرائیل کے بھی ہیٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ فول سکیل ایران پر آکرمن لانچ کریں کیونکہ دیکھیں ابھی بھی تھارڈ کے انسٹالیشن کے بعد بھی ابھی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے جتنے بھی میزائل اور راکٹ کر رہے ہیں آپ کا آران ڈوم فیل کر چکا ہے تو اسرائیل کا اگر چھوٹا جوگرافی ہے تین ہجار بیلیسٹک میزائل ہیں ایران کے پاس تو اگر وہ ایک ہجار بھی لانچ کرتا ہے آپ کتنا بھی ایر ڈیفنس آپ لانچ کیجئے گا ایک تو آپ کے ایسے ہی فیلیور ابھی ریپورٹ ہوا ہے مان لیجیے آپ آپ کی سفلتہ بھی رہتی ہے آپ اس کو اپ فل انٹرسپٹ کرتے ہیں تب بھی اپ ٹیمم میزائیشن میں بھی ٹین پرسنٹ میزائل جو راکٹ ہیں وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں ایر دیفنس کو یہ سٹیٹیسٹک ہے تو اگر ایک ہزار لانچ کرے گا تو آپ مان کے چلیئے کہ سو بیلیسٹک میزائیل تو اس کو پینیٹریٹ کرے گا ہی بلکل وہ اپٹیمم یوز ہونے کے بعد بھی تو اسرائیل ابھی ایسی سٹیٹی میں نہیں ہے کہ وہ پوری طرح اپنے دیش کی رکھ بیلیسٹک میزائیل کے آکرمن کے ویرود کر پائے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کارن ہے اسرائیل نے ایک 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 اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا ایک ایک اور ڈیپلمیسی ہے کہ ایران کو اس طرف ڈراؤ کیا جائے دیکھئے کہ اب ایران ٹرپ میں ہے وہاں جس طرح کی ریلیجیس فرنجی ہے فمینی کے لیڈرشپ میں تو دو بیکڈور ڈیپلمیسی امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں ستہ پریورتن زکر کیا سینہ صاحب میں امریکہ کو سمجھ نا چاہتی ہوں اس پرسپیکٹیو سے کیونکہ ہم نے جتنے بھی وارز دیکھے اس میں امریکہ کی فیولنگ ہم نے دیکھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کا ہتھیار بازار کس طریقے کا ہے اور اس میں اپنی مناپولی امریکہ دیکھے پرنی میرا اکھلن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آج کے دن میں امریکہ یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ پہلے گھبرائے ہوا تھا کہ سائز نہیں کر جو وہاں پر ہوا ہے ٹرانس اٹلانٹک کے ریا میں خاص کر کے اوکرین میں جہاں پوری پرسٹی بدل گئی ہاں سرو سرو میں یہ تھا نا کہ پورا بشوکہ اور سب لو مانتا یہ مر گئے یہ سانتی انتی کچھ نہیں دیکھئے چیزیں چلتی ہیں جو ریالٹی ہے کسی بھی حالت یہ آپ دیکھ لیں اسرائیل اسرائیل میں ہے وہ اس کو ختم کرے گا نہیں تو پندرہ سال دس سال بعد اس کو یہی چھوڑی سکتا یا لے چلے یہ سکنڈ ویب گیا نا کوئی تو اس کے بات سات ریفو لگا ہے آئی کی سکتا اس نے پورے کے پورے 2 12 51 کمبینیشن 15 16 and 35 ایک سو اب آپ بتا رہے نا 3 گھنٹے کی لائے ایک بھی اور کوئی کہتا ہے کہ اس کی کفیبیلٹی نہیں اور کیا کفیبیلٹی دکھا ہے کوئی کر رہا تھا کوئی نہیں سکتا اس لبنان کو پوری بتا کر گیا اس دیکھئے آپ لے کے چلیں ہتنے کیا ہے ہتنے کیا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہم کہیں کہ یہ یود نہیں ہم پردار منتری کی بات دو جی سوٹ دے رہا ہو پچھ دے رہا ہو سوٹ گلوان کے ریزول چیز اس میں سب ہے ڈیپلوماتک ہے اور ملٹری ہے اور دیکھئے دیز ہم پردار پار میں ملٹری بی این ایس دیپلومیس ہاں سنہ سب تھوڑا سا آپ آواز بیچ بیچ میں تھوڑا سا بریک ہو رہا ہے تو میں آپ کی بات کو پوری طرح سمجھنا چاہتی ہو لیکن تھوڑا سا دکت ہو رہی ہے تو اگر اگر ایک ایک سوچ کی بات کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی رکشہ کا پورا دکار ہے یہی بات پھر ایران بھی کہتا ہے وہ زیانی شاہ سن کے بارے بات کرتے کہتا ہے کہ ہم اپنے سیلپ دیفنس کے لیے لڑ رہے ہیں پھر وہی ہو جاتا ہے کہ سروائیول آف دی فٹس والی یہاں پر بات ہے تو پھر تو ایران کے پاس ابھی بلیسی 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 ہے پیتیس پرٹیش پاپولیش انہیں یود نہیں دیکھا ہے پیتیس پرٹیش اور ایران نے کہا حملہ کیا تیران پر حملہ کیا تیران تو تیران کے جو جو جبتر حملہ جو ہوا ہے جس پر نقصان ہوا ہے جو ایران کی جو آبادی ہے وہ خود پریشر ڈالے گی یہ آپ کیا کر رہے ہم نارے اوپر سالوں سے سانکشن لگ رہے ہم لوگوں کے ہوا اٹھنے میں مشکل ہو رہا ہے آپ یود کرنے کے لئے چلے آپ کی اتنی پروس چیز وہ رہے چلے چلے یہ جو پورا جو ملہ ہے یہ شاید ہم لوگوں کو بھر بھر چلے ہوئے تو یہ جو امانسی پیٹر اور جو لوگ ہیں ایران کے اندر وہ خود ریمول کریں گے ریجیم چین جوگی جلدی سے سر کیونکہ سمیح میرے پاس ایک جلدی سے کاؤنٹ بھارت پر اس کا impact دیکھ رہے ہے لیکن کس طریقے آپ دیکھ رہے لوگ تیل کے بہت دست پڑھیں گے اگر یہ سلسلہ جو بڑا آج 80 ڈالر پتی بیرل ہے 200 ڈالر پتی بیرل ہو جائے گا ہم لوگوں کی اکانومی میں اگر آج 100 روپے لیٹر تیل ہے 300 روپے 300 روپے لیٹر ہو جائے آئل پر سوات 30 سیکنگ بس دیکھو میرے یہ لگتا ہے ایک چابار پورٹ جو ہمارا بہت ایمورٹن ہے نور ساؤ ٹرانسپورٹ کوریڈر کو جوڑتا ہے جو آپ کی سینٹرل ایشن سٹیٹ مگر اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ چابار پورٹ بھی کھٹاس میں پڑ سکتا آسی لاکھ کے قریب ہمارے لوگ کام کرتے ہیں میڈل ایشٹ میں وہ لوگوں کو نکال 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 جتنا ریمیٹرز دیتے ہیں اس کا بھی بڑا نقصان ہوگا تیسرا ہمارے جو انرجی سیکیوریٹی ہے وہ بھی ادھر سے ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کو سب سے بڑا نقصان ہوگا آپ دیکھیں انڈیا میڈل ایشٹ جو یورپ کوریڈور بننا تھا اس میں بھی بہت زیادہ دیلے ہو جائے گا تو یہ سچائی ہے کہ اس لڑائی سے اگر نقصان ہوا ہے تو بار بار بھارت سندیش بھی دیتا ہے کہ آپ ڈیپلومیسی ڈائیلوگ سے حل نکال لیے ید سمادھان نہیں ہے کسی بھی سمسیہ کا